بسم اللہ الرحمن الرحیم سائفر کا معاملہ ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا ہے اب جو شوائے سامنے آئے ہیں جس طرح سے امریکہ کی ایک ویب سائٹ نے یا جریدے نے اس کو لیگ کیا ہے جیسے اس کے کنٹنٹ جا کے مطن کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں کیا کچھ لکھا گیا تھا تو اس سے اب یہ بالکل واضح ہو گیا کوئی جو کچھ بھی کہے یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت کو امریکہ کی طرف سے ان لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے توڑا گیا ختم کیا گیا ان لوگوں کو جو اب حکومت سے جا چکے ہیں شہباز شریف کی حکومت اب بی ٹی ای والے قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے کیسے یہ پلانٹ کیے گئے کون ان کے پیچھے تھا جنرل باجوہ صاحب نے اس سوالے سے کیا کردار ادا کیا اس سارے کو دیکھ کر جو اب مطن سامنے آیا ہے یہ جو بھی کہتے رہے ہیں لیکن ان کے پاس انکار کرنے کی بھی کوئی گنجیش نہیں ہے جب تک اسد مجید وہ انکار نہیں کر دیتے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنی بات پر اب تک قائم ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کل وزیراعظم ہاؤس میں بلایا تھا وہاں پر ان پر کیا دباؤ ڈالا گیا تھا آپ سوئی سکتے ہیں کہ جیسے طریقے سے یہ اس سے رہے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں اس الزام سے کہ امریکہ ان کے پیچھے تھا وہی ان کو لانے والا ہے عدمیت مادوسی نے کامیاب کروائی ہے لالج دے کر یا جو بھی ہے یہی کچھ اس کے مطن میں اب کہا گیا ہے تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے جیسا کہ انہوں نے اسد مجید کو بلایا تو شہباز شریف کا بیان اب سامنے آیا ہے کہ اسد مجید نے کہا ہے کہ سازش کی اس ملاقات میں کوئی بات نہیں ہوئی یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے جان چھوڑانی ہے تو پھر یہ اسد مجید کو بٹھانے کی کوشش کریں جو اس معاملے میں سب سے بڑے گواہ ہیں وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ اپنی بات پر قائم ہیں اور بھی بہت سے معاملات ہیں جن پر بات کرنی ہے لیکن ہم چلتے ہیں آج کی اخباری خبروں کی طرف کوئی اس میں کچھ غیر اہم اور کچھ اہم خبریں اس میں ساری سیاست بھی ہماری آ جائے گی اس کے بعد کوئی اور بھی لاگ پھر بعد میں دیکھیں گے تو آج کی لیڈ ہے اکثر اخبارات کی نگران وزیراعظم پہلی ملاقات نگران وزیراعظم کے لیے پہلی ملاقات بے نتیجہ ثابت یہ پہلی ملاقات ہوئی ہے راجہ رہاز اور وزیراعظم شہباز شریف کے ماں بین ملاقات ناکام کیوں گی صرف اور صرف اس لیے ڈراما کیا گیا ملاقات کا کہتے ہیں کہ تین ملاقاتیں ہوں گی تین اشیستیں ہوں گی تو کسی نام کو فائنل کا لیا جائے گا تو یہ ملاقاتیں صرف اس لیے ہیں کہ شہباز شریف کو تین چار روز یا اس سے بھی زیادہ وزیراعظم رہنے کے مل جائیں ادر وائز تو ہو ایک منٹ کا یہ سارا کام ہے کہا گیا جی کہ پہلا دور ناکام ہو گیا کیسے ناکام ہو گیا مسلم لیگ نون کا صدر مسلم لیگ نون کے ایک آفس باعث ملاقات کرتا ہے جی بالکل راجہ ریاض وہ خود کہہ چکے ہیں میں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے تو کیسے وہ اپنا امیدوار کوئی سامنے لا سکتا ہے یا اس میں یہ کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ یہ میرا نام ہے بہارالا اس کا بنام ہے اس کا بنام جو بھی ہے وہ ایک منٹ میں فائنل ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں نے صرف اس لیے ڈرامے بازی کہ شہباز شریف صاحب کو مزید موقع مل جائے وزیراعظم رہنے کا کتنے دن آخر کتنے دن دو تین دن میں کٹا کٹی سامنے آ جائے گا اگلی خبر پر بات کر لیتے ہیں وہی سائفر کے شاہ مندر جاب درست ہے تو بزادے خود بڑا جرم ہے عمران خان کا پہلا بیان درست ہے یا دوسرا یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے اگر سائفر ان سے گم ہو گیا تھا تو غیر ملکی جریدے میں کیسے چپ گیا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو عمران خان نے کہا تھا کہ سائفر گم ہو گیا تو پھر غیر ملکی جریدے میں کیسے چپ گیا کیا وہی سائفر چپنا تھا اس کی کاپی کہاں کہاں پہ ہے سپیکر پاس موجود تھی آج وہ سپریم کو ان کے چیز کے پاس موجود ہے آئی ایس آئی کے دفتر میں موجود ہے وزادہ خزانہ میں موجود ہے اور بھی ایک دو جگہ پر موجود ہے تو وہ والی کاپی جو عمران خان کی کاپی تھی تو وہ کیا عمران خان نے ان کو دے دی شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں چیرمین پی ٹی آئی سنگین جرم کے مرتب ہوئے ہیں وزیر اعظم ہو یا کوئی دوسرا سائفر پڑ سکتا ہے ساتھ نہیں لے جا سکتا معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہونی چاہیے اس کا مطلعہ وزیر اعظم کے اشتہارات ختم ہے ادروہ یہ اعلان کرتا ہے کہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو بہارل یہ تو پھر اللہ کی قدرت ہے کبھی آپ اتنے تاکراروں ہوتے ہیں کہ جس کو چاہیں اس کو پس سے زندہ بھیئی دیں جس کو چاہیں اس کو ازاد کر دیں بہارل شہباز شریف صاحب جو کچھ اس حوالے سے سائفر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اب یہ بالکل ثابت ہو گیا ہے کہ یہ سائفر صرف عمران خان کو ہٹانے کے لئے تھا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں عمران خان کو ہٹانے کے لئے تھا لیکن سائفر میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس کو لے کے آیا جائے لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم کے خلاف اگر ادم اعتماد وہ اگلی بات آپ کو پتائی ہے تو آگے چلتے ہیں نگران وزیر علیہ السند جی ڈی اے اور ایم کئی ایم میں اتفاق نہ جی ڈی اے کیوں کی حیثیت ہے نہ ایم کئی ایم کی کی حیثیت ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی اور ایم کئی ایم کا جو انہوں نے ایک مورا کھڑا کیا ہے ان کے مابین مشاورت ہو گیا اور نگران وزیر علیہ کا اعلان ہو جائے گا اگر یہ خبر پر چلتے ہیں سعودی وفد کی آمند ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں شرکت آرمی چیف کے ساتھ مختلف امور پر بات چیف اجلاس میں شرکت خوش آئند ہے سعودی نائل وزیر خارجہ یہ بڑی اہم خبر ہے یہ ہے سالح ظافر صاحب کی خبر ان کے نام سے شائع ہوئی ہے نگران وزیراعظم پنڈی سے موصول نام کی پرچی راجہ ریاض کی جیم میں سوالی نشانہ کے دیا گیا ہے این آخر لمحات میں اسے کھول کر شہباز کے سامنے رکھ دیں گے ایک ہلکے کا خیال اٹک جیل میں امران سے بوشرا بی بی کی ملاقات وقلہ کو اجازہ نہ ملی سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایک کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا عسکریت کے لیے پاکستان جانے والے مارے گئے تو شہید نہیں کہلائیں گے حیبت اللہ کا فتوہ مرنے والوں کی موت کو ناپاک را دیا جائے گا افغان حکومت کا کوئی نمائنجہ جنازہ میں شرکت نہیں کرے گا بہتنیم بات ہے حیبت اللہ صاحب کی طرف سے یہ امیر ہیں تالبان کے افغانستان میں ان کی طرف سے بڑا زغزد بیان ہے اس سے پاکستان میں جو دہشتگرد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تالبان کے بھیجے ہوئے ہیں ان کی بے کنی ہوگی اور اس کے بعد میں نے سمجھا کہ ایسے لوگ پاکستان داخل وقت سکیں گے جو تالبان کا نام استعمال کر سکیں یا تالبان کی آرڈ میں پاکستان میں آکر دہشتگردی کر سکیں تو اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بھی بہتری آنے کی امید ہے اگلی خبر کی طرف آتے ہیں توشہ خانہ اور ایک سو نوے میلین پونڈ سکینڈل عمران خان کی زمانت قبل ازگیر افتاری کی درخواستیں خارج بشرا بی بی کے وراند تو جاری نہیں ہوئے تفتیشی افسر کہاں ہیں ادھر کھڑے ہو جائے اعتصاب عدالت کا دوران سماعت اس تفسار یہ محمد بشیر صاحب ہے میروں نے میان نواز شریف کو سزا دی تھی اور آج عمران خان کی انہوں نے زمانت خارج کر دی اس سے بہت فرق پڑے گا عمران خان پر کیونکہ عمران خان کی جیسے ہی اس کیس میں جس میں وہ توشہ خانہ میں جس میں انہوں کو تین سال کی سزا ہوئی ہے اس میں زمانت ملتی ہے یا اس کیس کو موطر کیا جاتا ہے وہ باہر آتا ہے تو پوری طور پر ان جج صاحب کے کہنے پر جیسے انہوں نے ان کی زمانت خارج کی ہے ان کو ایک بار پھر اس کیس میں گرفتار کیا جا سکتے ہیں بہرحال جسرس عمر فاروق صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا جسر عمر فاروق کو کس نے ماننا ہے جیسا کہ انہوں نے وکیلوں کو کہا تھا عمران خان کے ساتھ جا کر ملاقات کر لو تو جل حکام نے کہا چلو بھاگو کوئی ملاقات لیں اگلے ہفتے آنا ویسے بھی عمر فاروق صاحب بیمار ہیں اور یہ دنیا کا واحد مریض ہے جس کو ایک دن پہلے پتا چل جاتا ہے کہ کل میں نے بیمار ہونا ہے تو پہلے سے کہہ دیدے کل سمات نہیں ہوگی کل میں نے بیمار ہونا ہے میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے واہ واہ کیا کہنے اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں سائیفر جی ایٹی کو عمران خان کے خلاف مواد مل گیا دستاویز امریکی میڈیا میں کس نے لیگ کی اور مواد درست ہے یا نہیں تحقیقات میں غور تو اب لوگ بڑے بڑے صحافی وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ لیگ کیسے ہوئی ہے عمران خان کا نام لیا جا رہا ہے بس آ جا کے یہی ایک الزام عمران خان پر گئے یہ انہوں نے لے کیا ہے تو ناظرین یہاں پہ تھوڑی دیر آپ سوچیں کہ شہباز شریف رضیرہ بنے یہ بھی اسی سائیفر کو ایوان میں لے کے گئے تھے پارلیمنٹ میں لے کے گئے تھے تو اس وقت یہ خبریں سامنے آئیں تھی کہ ان کی طرف سے کوڑ بھی سامنے رکھ دیا گیا جو کچھ وہاں پہ دستابع تقسیم کی گئی اس پر کوڑ بھی تھا کس کا کوڑ تھا اس سائیفر کا کوڑ تھا تو اس کے بعد پھر کیا ہو سکتا تھا ویسے تو کسی کو پتا نہیں چل سکتا کہ سائیفر میں ہے کیا جب آپ کو کوڑ مل جاتا ہے تو پھر وہ لوگ جو تھوڑے سے ماہر ہیں اس حوالے سے جو دفتر خارجہ میں کام کر چکے ہیں یا کام کر رہے ہیں ان کے لیے پھر کوڑ ان کو مل گیا پھر ان کو دستابع تقریسائی بھی مل گئی اور کوڈڈ جو پیغام ہے اس کو ڈی کوڈ کرنا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ وزارت خارجہ میں بہت سے لوگ کام کرنے والے اسی معاملے میں سائیفر پر کام کرنے والے وہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد کہیں نہ کہیں موجود ہیں ان کو پتا ہے کیسے ڈی کوڈ کرنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بہارحال امریکہ تھا کہ یہ معاملہ انٹرسیپٹ تک اس رح پہنچایا ان کو یہ پڑی ہوئی ہے لیکن اس کے جو مندر جات ہیں ان کی طرف آئیں تو واضح ہوتا ہے کہ کون کون عمران خان کو ہٹانے کی سازش میں شامل تھا اگلی خبر کی طرف آ جائیں سائیفر کے حوالے سے کئی خبریں ہیں بیک پہ ہی دیکھتے ہیں اس اقبار کا اس میں ہے تین خود کوشیانکانہ میں ڈاکٹر کی گھریلو ملازمہ نے پندہ لے لیا بائیس سالہ اقسامیہ چنو کی رہائشی تھی بھکر پاک پتر میں دو افراد درخص سے لٹا گئے ملازمہ تشہدت کے جج کی اہلیہ کی زمانت بادت گرفتاری کی درخواست مسترد شاہستہ کنڈی صاحبہ کی طرف سے جج کی اہلیہ کا سمانی رمان ختم کر کے ان کو جوڈیشل کیا گیا تھا اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاہستہ کنڈی صاحبہ ان کی زمانت بھی لے لیں گی لیکن انہوں نے ان کی درخواست زمانت مسترد کر دی اگری خبر کی طرف چلتے ہیں ناقابل زمانت برانٹ گرفتاری شاہ محمود اصل عمر کی عبوری زمانتوں پر تحریری حکم نامہ جاری اکیس کارکنوں کی عبوری زمانت کنفرم ایک اور الہاظ سانوہ آقشاف کے قریب مالگاری کے دو ڈبے پٹیڑی سے اتر گئے لاہور ہائی کورٹ اردو زبان کے نفاظ کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا حکم چیر مہر اہ بی آر نے اٹھارہ سینئر افسروں کو نئے عدوں پر فائز کر دیا اربان ٹیکسٹوری سکینڈل ملزم علی حسن بادامی بیرون ملک سے واپسی پر گرفتہ بڑی یہ ایک کامیابی ہے جنرلگ انہوں نے یہ رفتار کیا ہے باہر سے جانے والے ملزم کو افغان حکومت خاموش رہنے کی بجائے پاکستان میں عمل کے لیے کردار ادا کرے سراج الحق صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے انہوں نے ملاقات کی ہے افغان صفیر سردار احمد شاکیب سے اس ملاقات میں کئی دوران انہوں نے یہ بات کی یہ حکومت ختم ہوتے ہی وفاقی حسبتالوں میں کئی بھرتیاں منصوب تو یہ ہے ان کی پھر وقت کہ جیسے حکومت گئی ہے بہت سی بھرتیاں منصوب ہونے لگی ہیں اسی طریقے سے ان کے سکینڈل بھی کل سامنے آنا شروع ہو جائیں گے میگا سیریل جنت کا آج آغاز امریکی سازقی بیانیے سے خود عمران خان پیچھے ہڑ ٹکے یہ تجزیہ کاروں کی طرف سے کہا گیا ہے عمران خان نے ایک موقع پر بھی کبھی ایسا نہیں کہا کہ امریکہ اس میں ملوث نہیں تھا اور امریکہ نے پاکستان میں موجود لوگوں پر استعمال کر کے سارا کچھ کیا ہے وہ جنرل باجوا پر بھی الزام لگاتے رہے اور ملی بھاگتے ہیں دونوں کی اس کی واضح طور پر بات کرتے ہیں بھارہ تجزیہ کاروں کی اپنی مرضی ہے وہ کوئی بھی تجزیہ کرنے میں حق بجانب ہے یو ٹیڈی سٹور کی سبسیڈی ختم بین ایڈی انکم سپورٹ مستقین کے لیے کینی اور گھی مہنگا ہو چپو سائفر پر عمل کروانے والوں یہ ایمپورٹر حکومت ختم ہو گئی لیکن اس کے اثرات کب تک پاکستان پر رہیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے جی آگے آجائیں صفحہ نمبر دو پر تھوڑی سی خبریں ہیں تحفظے نمو سے صحابہ و اہل بیعت و ازواج بطاہرات بالفوری نفاظ کا مطالبہ یہ کیا گیا ہے مطالبہ تیس ہزار سے زائد مدارس کے سربراہان کے مشترکہ اعلامیہ میں نون لیگ لاہور کی چودہ اگست کو پرچم کشائی صبح گیارہ بجے ہوگی کیک بھی کٹا جائے گا یہ نون لیگ کی طرف سے خبر دی گئی ہے نشہ قیادی افراد کی بحالی کے لیے روشن گھر سینٹر قائم کریں گے وزیر سہت کی طرف سے نگران ہے وزیر سہت ان کی طرف سے ڈینگ ماری گئی ہے زمان پار کے باہر رکاوٹیں ہٹا دی گئی جیسا کل بتایا جا رہا تھا کہ کریر وہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے وہاں پہ جو رکاوٹیں تھیں عملان کان کے گھار جانے کے لیے وہ ہٹائی گئی ہیں آئی پی ایچ میں داخلے شروع اپنی مصروفیات میں موسم کو سامنے رکھیں یہ محکمہ موسمیات کی طرف سے کہا گیا ہے اتحادی قومت کے سولا مارڈ راؤنا خواب تھے رہان مقبول علامہ زبیر احمد زہیر کا امریکی وفد کو استقبالیا مقدس کتابوں کی بے حرمتی کی مزمد کی گئی علامہ زبیر احمد زہیر کے بلے بلے کے امریکی وفد سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑی بات ہے ریلو نے چاکی پر بی بی کو ڈنڈے مار مار کر خلا کر دیا یہ لاہور کے قریب بھی علاقے پیروز والا میں ہوا ہے اگلی سمر ہے جاتے جاتے صوبائی حکومت کو دھچکا ہائی کون نے صحیح حکومت کے مختلف محکموں میں بھرسیوں سے روک دیا الیکشن کمیشن کے اعتراض پر فیبر پکتون خان کی مگران کابینہ کے انیس ارکان مستقافی تو ناظرین جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا تھا کہ فیبر پی کے کی کابینہ میں سیاسی وابستگیوں پر وزارتے دی گئی ہیں تو سب کو اسے نظر نہیں آرہا تھا کن لوگوں کو وہ وزیر اور مشیر بنا رہا ہے اس کو نہیں پوچھا بہارحال یہ بھی بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو کان سے پکڑکا نکال دیا گیا اب کوئی کہہ رہا ہے انہوں نے اسطیفہ دیا ہے بہارحال ان کو فارق کیا گیا ہے وہ بھی تھوڑی سی شرم کر لیتے اگر ان کو ایک موقع مل گیا تھا تو پھر غیر جانبداری دکھاتے لیکن وہ کوئی مولانا فضل الرحمن کے چینل میں بیٹھا ہوا تھا کوئی آصف علی زرداری کی تانگیں دبا رہا تھا کوئی وزیر آدم شہباز شریف کی خوش آمد کر رہا تھا تو اس طرح سے یہ لوگ بین کاب ہو گئے اور پھر ان کو گھر جانا پڑا یہی سارا کچھ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے پنجاب بین نگران کو مدعب کے سامنے ہے کتنی غیر جانب داہر ہے اس طرح دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی کب توجہ ہوتی ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ